بچوں میں آئرن کی کمی کی وجہ کیا ہے کمی پوری کرنے والے قضائیں جانئے اس ویڈیو میں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیتا کہ تمام آنے والی ویڈیو کے نرٹیفیکشن آپ کو ملتے رہے بچوں میں آئرن کی کمی ان کی نشو نمہ کو نتاثر کر سکتی ہے اور خون کی کمی کا باعث بن سکتی ہے یہ معلوم کریں کہ آپ کے بچے کو کتنی آئرن کی ضرورت ہے اور اس حالت میں مبتلا بچوں کو انفیکشن کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے آئرن کی کمی شیرخار اور چھوٹے بچوں میں جسمانی اور ذہنی نشو نمہ کو نقصان پہنچا سکتی ہے یہاں تک کہ معمولی سی کمی بھی ذہنی نشو نمہ کو متاثر کر سکتی ہے ایک بچوں میں آئرن کی کمی کی عام وجوہات گزہ میں آئرن کی کمی جسم میں خون کی کمی کی ایک عام وجہ ہے بچے ملیریا اور پیٹ میں کیروں کی وجہ سے بھی خون کی کمی کا شکار ہو سکتے ہیں آئرن کی کمی بچوں میں نسبتاً عام ہے اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب خون میں ہیموگلو بن زیادہ سے زیادہ ستہ سے کم ہو آئرن کی کمی عام طور پر تین ہم وجوہات سے ہوتی ہیں نمبر ایک خراب خراب بچوں کو آئرن کی زیادہ ضرورت کی وجہ سے آئرن کی کمی کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک خراب جو آئرن کے ذرائع کا میار ناقص ہو آئرن کی کمی کا باعث بن سکتی ہے اور دودھ کا زیادہ استعمال نہ کریں ایسی گزہ جس میں دودھ کی زیادہ مقدار ہوتی ہے جو آئرن کا ناقص ذریعہ ہوتے ہیں بچے کو آئرن کی کمی کے خطرے میں ڈال سکتی ہے نمبر دو خون کی کمی خون کی کمی کی وجوہات پیٹ کے ایلسر جو کہ بچوں میں عام نہیں ہے سے لے کر ڈالتوں کی شدید سوزش پیراسائٹس انفیکشن جیسے حق ورم تک ہو سکتی ہیں نمبر تین کھانے سے مناسب آئرن جذب کرنے میں ناکامی یہ سلیق بیماری یا کرون کی بیماری جیسے حالات کے ساتھ ہو سکتا ہے جس میں آپ خوراک تو اچھی کھار ہے ہوتے ہیں مگر وہ اچھی طرح سے جذب ہونے میں ناکام ہو جاتی ہے نمبر دو بچوں میں آئرن کی کمی کی علامات اگر آپ کے بچے میں آئرن کی کمی ہو سکتی ہے تو اس میں کئی علامات اشارہ کر سکتی ہیں نمبر ایک تو وانائی اور تھکاوٹ کی زیادہ کمی نمبر دو ہے موگلوبن کی سطح میں کمی کے ساتھ ہی پیلا پن ہونا نمبر تین ناخن جو ٹوٹے ہوئے نظر آتے ہیں نمبر چار زبان جو مامور سے زیادہ سلخ نظر آتی ہے اور یا منہ کی طرف درار ہونا نمبر پانچ کم بوک یا غیر صحت منت خوراک کی اشیاء جیسے برف مٹی پینٹ یا نشاستہ کھانے کی خواہش نمبر چھے آئرن کی کمی والے بچوں کو بھی لے پاوائزننگ اور انفیکشن کا زیادہ خطرہ ہو سکتا ہے بچوں میں آئرن کی کمی پوری کرنے والی حقزہ ہیں آپ کے بچے کی خوراک میں آئرن کی کمی ان میں خون کی کمی کا باعث بن سکتی ہے آپ کے خوراک میں آئرن سے بھرپور غزاؤں کو بڑھانا خون کی کمی سے لرنے کا ایک آسان اقدام ہو سکتا ہے ہیمی آئرن والی خوراک آسانی سے جذب ہونے والی جانوروں سے حاصل کی جانے والی خوراک ہیمی آئرن والی خوراک ہوتی ہے جو آسانی سے جسم میں جذب ہو جاتی ہے ہمارا جسم نان ہیمی والی خوراک سے زیادہ ہیمی آئرن والی خوراک سے جلدی آئرن کی کمی پوری کر سکتا ہے نمبر ایک بڑا گوشت ہیمبر گیر بیف لیور کارن بیف اسٹیک نمبر دو چھوٹا گوشت جیسے کہ مرگی کرکیز کے گوشت میں زیادہ آئرن ہوتا ہے نمبر تین مچھلی نمبر چار ساسیجز نمبر پانچ انڈے وغیرہ نان ہیمی والی خوراک مشکل سے جذب ہونے والی نمبر ایک گندم نمبر دو دلیا نمبر تین آئرن سبھرے ناشتے کے سیریل نمبر چار پھلیاں نمبر پانچ قابلی چنے نمبر چھے مسور کی دال نمبر سات پکے پکائک بینکین کے اندر نمبر آٹھ آون میں پکے آلو چھل کے سمیت نمبر نو خوشک فل نمبر دس خوشک خوبانی نمبر گیارہ خوشک انجیر نمبر بارہ علاق قسم کا پاستہ نمبر تیرہ علاق قسم کے چاول نمبر چودہ گڑ کا شیرہ نمبر پندرہ بروکلی اور پالک آئرن کے جذب کے لیے وٹامن سی سے بھرپور فل اور سبزیاں کھانے کے ساتھ یا کھانے کے بعد ایک سے دو گھنٹے کے اندر وٹامن سی سے بھرپور فل یا سبزیاں کھانے سے نبات آتی ذرائع سے آئرن کے جذب میں اضافہ ہو سکتا ہے نمبر ایک اس کی مثال کیوی فروت کھٹے فل جیسے سنترا چکوترا کینو مالٹا وگیرہ نمبر دو پاپیتا اننا سمروخ خربوزہ اسٹرابیری شہد نمبر تین مٹر پھول گو بھی بند گو بھی ٹیماٹر قدو وگیرہ شامل ہیں وٹامن سی پانی میں ہلپذیر ہوتا ہے یہ گرمی کی وجہ سے آسانی سے ختم ہو جاتا ہے لہٰذا سبزیوں کو زیادہ دیر تک بھگونے سے پہیز کریں کھانا بنانے کی وجہ سے وٹامن سی کے نقصان کو کم کرنے کے لیے ان سبزیوں کو جلد از جلد تھوڑی مقدار میں پانی کے ساتھ پکائیں یا تھوڑی مقدار میں تیل کے ساتھ ہلکہ ساتھ لیں دیگر گزائی اجزاء جو بچوں میں آئرن کی کمی کو روکنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں نمبر ایک آئرن کے علاوہ جسم میں خون کے سخ خلیے کو تیار کرنے کے لیے فولیٹ اور وٹامن بی بارہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے نمبر دو سبز پتیدار سبزی انفلین سنترہ پپیتہ وغیرہ فولیٹ کا اچھا ذریعہ ہیں نمبر تین وٹامن بی بارہ گوشت مچھلی انڈا اور دودھ میں پایا جاتا ہے نمبر چار سبزی خور وٹامن بی بارہ کو وٹامن بی بارہ والے کھانے کی مسنوات سے حاصل کر سکتے ہیں یا گزائی ماہرین کی ہدایت پر سپل ایمنٹ لے سکتے ہیں نمبر پانچ آئرن کی کمی کو روکنے کے لیے تمام ضروری گزائی اجازہ کو حاصل کرنے کے لیے متوازن گزہ کا ہونا بہت ضروری ہے